موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ایم پائیف نیوز کے ساتھ میں ہوں مجتبہ شیر اور میں ہوں سائر احمد نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر موسیقی کرونا وائرس سے انسیڈ افراد جابہک ہو گئے جس کے بعد افراد کی تعداد 21,782 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,477 ہو گئی لاہور اور کراچی کے سب سے بڑے ویکسینیشن سینٹر میں ویکسین کی قلت پیدا ہو گئی سائنو فارم سائنو ویک اور آسٹری زینکا کا سٹاک ختم ہو گیا ڈاکٹر یاسمی راشد نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین کی کوئی کمی نہیں ڈوزز موجود ہیں معمولی تاخیر سے گھبرانے کی ضرورت نہیں بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ملکی تاریخ کی کرپٹ حکومت نے زیادہ ٹیکس لگا کر عوام کی جیبوں پر اربو روپے کے ڈاکے کا منصوبہ بنا لیا وزیر خاندر شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان کے نائب صدر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزز کے بیانات ملجھاؤ کا باعث تھے الزام تراشیوں سے کسی فریق کو کچھ حاصل نہیں ہوگا افغان کی عادت مل بیٹھ کر اپنے مسائل حل کرے پھر دوست آشکوان نے کہا ہے کہ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے ارخیقت پسندانہ متوازن بجٹ پیش کیا سید و تعلیم کی فرامی تحریک انصاف حکومت کی اولین ترجی ہے سپریم کورٹ نے ریلوی کی زمین پر تجاوزات گرانے کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا عدالت نے درخواست گزار کے موقف کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا حکومت کی جانب سے سیافتی مقامات کھولنے کے اعلان کے بعد دھائی ماہ سے بن مالب جپا ریزورٹ کو بھی سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا محکمہ موسمیات نے لاہور اور دیگر شہروں میں بارش کی پیش کوئی کر دی خیبر پختونخواہ میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے موسیقی